موسیقی فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفُرُ مِنَ النَّارِ پس حلاکت اور جہنمیں ان لوگوں کے لئے جنہوں نے انکار کیا اور ایک اور مقام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خُلَقْنَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے بیچ میں کچھ بھی کھیل کود کے لئے نہیں بنایا یہ باطل نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک مقصد ہے اور وہ سورہ زاریات میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ نہیں بنایا میں نے جنوں کو اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لئے انسان اگر عبادت کو سمجھ جائے تو اپنے مقصد کو سمجھ جائے گا کیونکہ اس دنیا میں انسان سے اللہ کو کچھ نہیں چاہیے مَا أُرِيدُ مِنْهُمِنْ رِزْقِ اللہ کہتے ہیں مجھے رزق نہیں چاہیے تم سے وَمَا أُرِيدُ عَيَتْعِمُونَ نہیں میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے کھانے کھلاو میں تو تم سے وہ جو اختیار دیا ہے نا میں نے تمہیں جو تمہیں چوئیس دیئے میں نے تم سے نیند کا سوال نہیں ہوگا تم سے چھینک کا سوال نہیں ہوگا تم سے اس کسی بھی چیز کا استعمال جو تم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے تھے جس پہ تم مجبور تھے اس کا سوال نہیں ہوگا مگر جو تمہاری چوئیس تھی جو تمہارا اختیار تھا کہ تم ایک رستے کو چن سکتے تھے ایک عمل کو چن سکتے تھے اور ایک کو ترک کر کے چھوڑ سکتے تھے اس پہ ہم تم سے پوچھیں گے کہ بتاؤ کیا تمہاری عقل نے اس پوری کائنات کو نہیں دیکھا کیا تمہاری عقل نے اس پوری کائنات کے نظام کو نہیں دیکھا کیا تمہاری اکل نے اپنے اندر کے غموں کو نہیں دیکھا کہ کیوں تمہیں ایک چیز چاہتے ہو مگر ملتی نہیں ہے اور ملتی ہے تو مزہ ختم ہو جاتا ہے اور اگر ملتی ہے تو پھر کوئی ایکسیڈنٹلی چھن جاتی ہے یہ غم کیوں اس غم کو شیطان نے نام دے دیا خودکشی کا جبکہ ہم نے تو تمہیں یہ کہا تھا کہ وَعِذَا مَسَّلْ انسانُ زُرُّ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے دعانا وہ ہمارے اور قریب آتا ہے اور پکارتا ہے ہمیں لِجَمْ بِهِ اَوْ قَعِدَنَ اَوْ قَعِمَا لیٹھ کے بیٹھ کے کھڑا ہوکے اس لیے غم دیا تھا تجھے تاکہ تُو فکر کر تدبر کر تذکر کر غور و فکر کر کہ یہ سب کیوں ہیں یہ سب مزاک ہے یہ سب عبس ہے یہ سب کھیل چل رہا ہے یہ تماشا چل رہا ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے اور مرتا ہے یہی تو کفار کہتے تھے نَمُوتُ وَنَحْيَا ہم مرتے اور زندہ ہوتے ہیں مَمَا يُحْلِكُنَا إِلَّا دَّهْرُو نہیں ہمیں ہلاک کرتی مگر وقت ہی نہیں عبادت ہے زندگی کا مقصد اور عبادت کا مقصد کیا ہے عبادت کی تعریف کیا ہے بہت تعریف ہیں اس کی عربی لغت کے اندر مگر عام فہم انسان کو سمجھانے کے لیے عبادت کسی ذات کو بڑا مانتے ہوئے اس کو خالق رازق مالک حاکم ہر چیز پہ ٹوٹل کنٹرول رکھتے ہوئے اس پہ یہ یقین اور عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اس کے پاس علم ہے اس کائنات کو چلانے کے لیے اور مجھے اور اس کے پاس حکمت ہے کہ وہ ہر کام کو آسن طریقے سے انجام دیتا ہے اس کے آگے انسان اس سے محبت کرتے ہوئے اس سے ڈرتے ہوئے اس کے آگے تظلل اور جھگ جائے تظلل اختیار کرے اپنے آپ کو اس کے آگے سبمیٹ کرتے ہیں یہ ہے عبادت کس طرح عمل کے ساتھ سوتے اٹھتے چلتے بیٹھتے ہستے کھیلتے کھاتے پیتے دکھ سکھ میں اللہ ہی اللہ اللہ ہی یاد ہو اور یہی اللہ نے کہا تا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى یَعْتِيَكَ الْيَقِينَ عبادت کرتا رہی میرے بندے عبادت کرتا رہی جب تک کہ تجھے موت نہ آجائے ہار نہ مانی شیطان چاروں کونوں سے آئے گا تجھے یہ بتانے کے لیے کہ تیری زندگی کا کوئی مقصد نہیں اور شیطان نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَوْتَكَ الْمِسْتَقِيمِ کہ اللہ کہ میں ضرور بل ضرور بیٹھوں گا ان کے سیدھے رستوں میں ثُمَّ لَآَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنْ يَعْدِيَهِمْ پھر میں اس کے سامنے سے آؤں گا وَمِنْ خَلْفِهِمْ اور اس کے پیچھے سے آؤں گا وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ اور اس کے دائیں سے آؤں گا وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ اور اس کے بائیں سے آؤں گا وَلَا تَجِدُوْ أَكْثَرَهُمْ شَاکِرِينَ اور نہیں پائے گا تو اکثر کو اپنا شکر گزار ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي هُدَلِّ الْمُتَّقِيمِ یہ تیرے لیے رائے ہدایت ہے یہ تیری زندگی کا مقصد ہے اس میں اپنے غموں کو تلاش کر اس میں اپنے ان ان کوئسچنز کو ان سوالات کا جواب تلاش کر جو بچپن سے لے کے آج تک تجھے اپنے غموں میں ان احساس کمتریوں میں ان چیزوں میں ان حادثات میں جب گیپ آتا تھا اور ریالیٹی تجھے سمجھ نہیں آتی تھی تو تُو کامپلیکس کا شگار ہو گیا تھا اور تُو نے پھر اس کامپلیکس کو دور کرنے کے لیے ایک مقصد ڈیفائن کیا پھر وہ فیل ہو گیا پھر دوسرا ڈیفائن کیا اور پھر تم کبھی کھیل کود میں لگ گئے کبھی خواتین اور عورتوں کے پیچھے لگ گئے کبھی تم گانے بجانے ساز باجوں میں لگ گئے کبھی تم بنجی جمپنگ کبھی تم سکائی ڈائونگ اور کبھی تم نے مگر مچوں میں ہارٹ ڈال کے اپنے آپ کو سکون دینا شروع کر دیا کہ شاید دنیا مجھے پہچان لے گی نہیں زندگی کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے اللہ تعالی کے آگے جھک جائے انسان کیوں کیونکہ اللہ تعالی اس دنیا میں نہیں آخرت میں ہمیں سب کچھ دیں گے آخرت میرے بھائی میرے بہنوں میرے دوستوں مسلمانوں آخرت ہے ہمارا مقصد وہاں پہ ہر غم دور ہو جائے گا جو چھنگیاں مل جائے گا جو نہیں ملا وہ مل جائے گا موسیقی موسیقی